موسیقی میڈیکل بھاشا میں بولتے ہیں ایگلے مارمالوس اور یہ جو بیل ہے یہ کافی فائدے کی چیز ہے اور میں آپ کو بتا دوں بہت سارے فروٹ سے بہت زیادہ اچھا ہے تو اس لیے بیل کے بارے میں آج ہم بتانا چاہتے ہیں آپ کو اس میں قریب قریب سو گرام بیل میں قریب قریب ون تھرٹی سیون کیلوریز ہوتی ہے اور اس میں قریب سکسٹی ون پرسنٹ تو پانی ہوتی ہے باقی تھرٹی تھی گرام کاربو فیٹ اس میں قریب قریب نہیں ہوتی ہے پوائنٹ 3 گرام ہوتا ہے پروٹین بہت کم ہے 1.8 گرام بہت سارا کیلسیم بیٹامین منرل انٹی آکسیڈنٹس بیل میں ہوتا ہے بیل جب تک پکتا نہیں ہے تب تک اس کے اندر کا جو جو کھانے کا پارٹ ہوتا ہے باہر تو ہارڈ کبریں وہ فیک دیا جاتا ہے پر جو اندر کا پارٹ ہے اس کو وہ پہلے گرین ہوتا ہے جب پک جاتی ہے تو تھوڑا یلوئیش ہو جاتی ہے اس لئے بیل کا سروت یوزولی یلوئیش ہوتی ہے اس میں کچھ سیڈز بھی ہوتی ہیں جو ہم نہیں یوزولی لیتے ہیں بٹ اس میں کچھ چپکنے والے چیز بھی بیل کو کھولیں گے تو آپ کو دکھے گا بیل کا سب سے بڑا فائدہ ہے گرمی کے دین میں راحت دیتا ہے ہائیڈریشن کرتا ہے آپ نے آپ کو پورا مہشرائز رکھتا ہے باڈی کو تو یہ ایک بہت کام کا چیز ہے بیل کا سروت لینے سے گرمی کے دین میں کافی راحت ملتی ہے انرجی دیتا ہے وائٹل لیٹی دیتا ہے اپنے کو طاقت آ جاتی ہے یہ لگتا ہے گرمی کے دین میں بھی اتنے سارے منرلز مل جاتا ہے تو اس میں کیلوریز بھی مل جاتا ہے تو اچھا رکھتا ہے یہ بلڈ پریشر میں بیل کا کافی فائدہ مانا جاتا ہے بلڈ پریشر کم کرتا ہے اور اس میں پوٹیشیم زیادہ ہونے کے لیے بلڈ پریشر کم کرنے کا بڑا اس میں اچھا رول رہتا ہے دات کو بون کو ہم لوگ کو سٹریندننگ کرنے کے لیے آسٹوپروسس روکنے کے لیے بھی بیل کا استعمال کیا جاتا ہے ویٹامین اے اس میں کافی ہوتی ہے بی اور سی بھی ہوتی ہے آنکھ کے لیے بہت فائدہ کرتا ہے اس بات کو یاد رکھئے گا انٹی آکسیڈنٹس کا پاور ہاؤس ہے اس کے اندر اتنی زیادہ انٹی آکسیڈنٹس ہے اور اس کے وجہ سے اس میں ہارٹ کے لیے فائدہ کرتا ہے لیور کے لیے فائدہ کرتا ہے باڈی کے ہر آرگن کو ڈیکے سے بچاتا ہے پولیوشن کا ایفیکٹ کو ختم کرتا ہے لوز موشن ڈائیریا میں بھی بیل کا استعمال دیا جاتا ہے تو یہ سمجھلی جہ او آر ایس کے طرح کام کرتا ہے اس میں تھوڑا سا نمک ڈال کے او آر ایس کے طرح سے لے سکتے ہیں ڈائیبیٹیس میں بھی اچھا فائدہ کرتا ہے کیونکہ اس میں میٹھا ہونے کے باوجود اس کا جو گلائسیمک انڈیکس ہے بہت کم ہے اور بیل کی جوس اگر تھوڑا نمک کے سنگ لیں گے تو یہ آپ کو کبج میں بھی رہت دیتا ہے کبج میں بھی بیل کا بیل کا پاورڈر کبج میں کھایا جاتا ہے بیل کا پاورڈر بنا کے اور ہمارے باڈی میں بلڈ کو بھی کلین کرنے میں فائدہ کرتا ہے اور اگر کوئی لیکٹیٹنگ مدر ہوتا ہے وہ بیل لے تو اس کا بہت میل کا پروڈکشن بھی بڑھ جاتی ہے سب سے بڑی بات ہے پیپٹیک آلسر جو اس کو بھی پیٹ کا ایسیڈیٹی کا پرابلم ہے آلسر کا پرابلم ہے پیپٹیک آلسر اس میں بہت جبرتس بیل کا فائدہ ہوتا ہے اور اس میں گلائکو پروٹینز ہوتا ہے جو کی کبچ کے سنگ ایسیڈیٹی کو بھی نیوٹریلائز کرتا ہے آلسر ایٹی پولائیٹیز پیپٹیک آلسر اس میں بیل کا کافی یوز ہوتا ہے بیل کو لینے کا طریقہ کیا ہے پہلے تو بیل کا سربت سب سے پاپولر ہے بیل کا اچار ہوتا ہے بیل کا پاورڈر کو انٹی کانسٹیپیشن پاورڈر کے حساب سے یوز کر سکتے ہیں تو جو لوگ ابھی تک بیل کو پچانتے نہیں ہیں بیل کے بارے میں پڑھئے بیل بہت کام کی چیز سپیشلی گرمی کے دین میں بہت رہا دیتی ہے اس ویڈیو کو آپ جرور لوگوں سے شیئر کیجئے اور ہماری چینل کو جرور سبسکرائب کیجئے میرا نام ڈاکٹر بیمل چھاجڑ ہے میں ہارٹ کا ٹریٹمنٹ کرتا ہوں ویڈاوٹ سیجری ویڈاوٹ انجیوپلاسٹی اور پورے انڈیا بھر میں ہمارے قریب سو سے اوپر کلینک ہو گئے ہیں اور ہر جگہ ہم لوگ ہارٹ کے پیشنز کو ایجوکیٹ کرتے ہیں ان کا کھانا پینہ زیرو آئل کا کرواتے ہیں ہمارے زیرو آئل چینل کو جرور آپ دیکھنے کا کوشش کریے گا آگے بھی اور آپ کو پھر سے ملیں گے تھینکیو سو بچ